موسیقی اسے ہم ثابت کریں گے کہ سب سے پہلے جو جوڑی ہے وہ آدم علیہ السلام اور بیوی ہوا تھے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید ایک سائنس کی کتاب نہیں ہے اس سی آئی این سی لیکن یہ کتاب ہے سائنس کی اس آئی جی این ایس یہ آیات کی کتاب ہے یہ کتاب ہے نشانیوں کی اور قرآن مجید میں سب سائنس کے فارمیلا نہیں ہیں لیکن قرآن مجید میں چھ ہزار سے زیادہ آئیتیں ہیں چھ ہزار سے زیادہ نشانیاں ہیں اور اس چھ ہزار میں سے ایک ہزار سے زیادہ الحمدللہ سائنس کے بارے میں بات کرتی ہے اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سائنس اتنی ایڈوانٹ نہیں ہے تو میں کیوں قرآن مجید میں ہر بات پہ عمل کرتا ہوں جو بھی قرآن مجید میں لکھا ہے سائنس کے بارے میں اگر آپ میری تقریر سنیں گے مثال کی طور پر ہم کہہ سکتے کہ اسی فیصد سائنس پروف کر چکا ہے کہ جو بھی قرآن میں لکھا ہے سو فیصد صحیح ہے اسی فیصد جو قرآن میں لکھا ہے سائنس یہ ثابت کر چکا ہے کہ سو فیصد صحیح ہے ابھی بیس فیصد is ambiguous جو ہمیں پتا نہیں اس بیس فیصد میں سے ایک بھی فیصد ابھی تک ثابت نہیں کیا گیا ہے کہ وہ غرط ہے unknown ambiguous پتا نہیں تو ہم دالتے ہیں اسے doubtful category میں doubtful we don't know تو میری لوجک یہ کہتی ہے اگر اسی فیصد سو فیصد صحیح ہے اور بیس فیصد doubtful ہے unknown ہے ambiguous ہے اس میں سے point one percent بھی ثابت میں ہو چکا کہ غلط ہے چونکہ سائنس اتنی advance نہیں ہے کہ اسے ثابت کر سکے تو میری لوجک یہ کہتی ہے کہ یہ بیس فیصد بھی انشاءاللہ صحیح ہوگا اور اس بیس فیصد میں آتا ہے کہ پہلی جوڑی انسان کی تھی آدم علیہ السلام اور بیوی ہوا سائنس اتنی advance نہیں کہ یہ کہ سکے کہ اس زندگی کے بعد اور ایک زندگی ہے life after death آخرت کے بارے میں سائنس اتنی advance نہیں سائنس یہ نہیں تسلیم کرتی جو قرآن میں لکھا ہے کہ قرآن میں ذکر جنت اور دوزق کا قرآن میں ذکر جن کا سائنس اب تک اتنی advance نہیں کہ اس کے بارے میں کہہ سکے کہ ہی صحیح ہے تو بہت سے چیزیں جو قرآن مجید میں لکھی تھی چودہ سو سال پہلے اکثر چیزیں سائنس تسلیم نہیں کرتی تھی لیکن آج سائنس advance ہونے کے بعد سائنس ترقی کرنے کے بعد اسی فیصد سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سائنس آج تسلیم کرتی ہے کہ سو فیصد صحیح ہے انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ پچاس سال بعد سائنس یہ بھی تسلیم کریں گی کہ جنت ہے دوزخ ہے جن ہے انجل ہے اور یہ بھی تسلیم کریں گی کہ پہلی جوڑی آدم اور بیوی ہوا تھی